جسٹیس شیخ نجم الحسن اور جسٹیس محمود مقبول باجوا نے کیس کی سمات شروع کی تو سابق ایم پی اے اسلم اڑھیانہ کے تشدد کے شکار سکول ٹیچر کو اسٹیچر کی مدد سے عدالت میں پیشی کے لیے لائے گیا اس موقع پر ملزم کی جانب سے اس کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ یہ کیس جھوٹا اور بے بنیاد ہے سیاسی طور پر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جب یہ وقوع ہوا تھا اس وقت ملزم موجود ہی نہیں تھا نہ ہی اس آدمی سے میرا کوئی جھگڑا ہے نہ ہی مجھے وقوع کا علم ہے پراسیکیوٹر جرنل پنجاب صداقت علیہان نے عدالت کے روبرو موقف احتیار کیا کہ تفتیشی افسر کی ریپورٹ کے مطابق ملزم جائے وقوع پر ہی موجود تھا ملزم سابق ایم پی اے اسلم اڑھیانہ نے اناہ کی حاطر سکول ٹیچر پر تشدد کر کے اس کی ٹانگیں توڑ ڈالیں لہذا عبوری زمانت کی درخواس خارج کی جائے پولیس کی فائل میں ان کے بھی سٹیٹمنٹ موجود ہیں کہ یہ جو ایکیوز ہے محمود اسلم مدھانا یہ بالکل صحیح ملزم ہے اور اس نے اپنے اس سے کیا ہے جبر اور تشدد اس سے کروایا ہے اپنی موجودگی میں عدالت نے عبوری زمانت پر دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ کچھ دیر کے لیے محفوظ کیا تو اسلم اڑھیانا موقع پا کر فرار ہو گیا اور بعد ازاں جب عدالت نے ملزم کی زمانت خارج کر دی تو اس فیصلے کے بعد سکول ٹیچر نفیس خان کا کہنا تھا کہ ملزم کے حلاف پہلے ہی بہت سے مقدمات درج ہیں ملزم کی زمانت خارج ہونے کا فیصلہ سننے کے بعد پولیس افسران اور اہل کاروں نے ملزم کی گرفتاری کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی اور ہائی کارٹ کے اردگرد ملزم کو کافی دیر تک تلاش کرتے رہے مگر کامیہ بھی حاصل نہ ہو سکی باعثر ملزم اسلم اڑھیانا کی عبوری زمانت خارج ہونے کے بعد سکول ٹیچر نے اس بات کی امید ظاہر کی ہے کہ اسے انصاف ملے گا کیمرمن اسغر علی کے ساتھ محمد شفاق دنیا نیوز لاہور